موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نیمیز سعید احمد سب امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نائتھ کلاس کی میت جس کا چپٹر نمبر ون میٹرسیز اینڈ ڈیٹرمین ہے ایکسرسائز 1.1 سے پہلے پہلے جو ڈیفینیشن ہیں سب سے پہلے ہم ان کو پڑھیں گے ڈیفینیشن پڑھنے کے بعد ہم ایکسرسائز کو بہت آنی طریقے سے حل کر سکتے ہیں اکثر تیچر ایسا کرتے ہیں کہ وہ ڈیفینیشن نہیں کرواتے ڈریکٹ ایکسرسائز بلے جاتے ہیں جس سے سٹوڈنٹس کو بیسک چیزیں سمجھ نہیں آتی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کوسٹن کس طرح سال کرنا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے میٹرسیز میٹرسیز کیا چیز ہے میٹرس میٹرس کو اردو میں آپ کالب کہتے ہیں جو بچے اردو میں پڑھ رہے ہیں وہ کالب اور انگلیس والے میٹرس میٹرس کیا چیز ہے اگر آپ کوئی بھی نمبر ایک بڑی بریکٹس کے اندر کلوز کر دیتے ہیں تو سیمپل وہ آپ کے پاس ایک میٹرس کہلاتا ہے کہ فور ایکزیمپل آپ کے پاس وان تھری نائن فور یہ آپ کے پاس ایک میٹرس ہے حالب کوئی بھی نمبر آپ ایک روز سب سے پہلے یہ بھی بات دیکھنی ہے کہ ان نمبرز کو آپ نے روز میں لکھنا ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کو مطلب بے ترتیب آسا لکھ دیں تو وہ آپ کا میٹرس ہے نہیں اب نمبرز کو روز کی شکل میں اور کالم کی شکل میں ایک ترتیب کے ساتھ لکھیں گے تو وہ آپ کا میٹرس کہلائے گا اتنی سی اس کی ڈیفنیشن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو نام آپ رکھیں گے وہ اپر کیس الفہ بیٹ میں رکھیں گے لور کیس میں ہرگز نہیں رکھیں گے جو بھی آپ میٹرس لکھیں گے اس کا نام اپر کیس میں لکھا جائے گا اور اس کے اندر جو انٹریز ہوں گی فار ایکزیمپل میں ایک اور میٹرس لکھ دیتا ہوں یہ اس میں دیکھیں آپ اپر کیس اس کا نام ہے اور لور کیس جو اے بی زی ہے وہ آپ میٹرس کے اندر لکھ سکتے ہیں اپر کیس اس کے اندر آپ نہیں لکھ سکتے وہ غلط ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی ڈیفنیشن ہے وہ ہے روز اینڈ کالم میٹرس کے اندر روز اینڈ کالمز کتنی ہوتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے ایک میٹرس کے اندر روز اینڈ کالم کتنی ہیں جسٹ یہ تیفنیشن اتنی ہے سیمپل ہی ہے فار اگزیمپل آپ کے پاس ایک میٹرس ہے اس کے اندر 2, 3, 9, 4, 1 یہ کیا ہے آپ کے پاس ایک میٹرس ہے اس میں آپ جسٹ اتنا دیکھیں گے کہ اس کے اندر روز کتنی ہیں سب سے پہلے 1, 2, and 4 یہ اس کے کیا ہوگی روز رو 1, رو 2, رو 3 اور نیچر سی 1 یہ جو انٹری ہے یہ سی 2 ہے مطلب آپ کے پاس جو روز ہیں ہوریزنٹلی پوزیشن ان کو آپ روز بولیں گے اور ونٹی کا جو پوزیشن ہے اس کو آپ کالم بولیں گے ایک میٹرس کے اندر کتنی روز ہیں کتنے کالم ہیں جسٹ آپ نے اتنا کونٹ کر کے بتانا ہے تو یہ آپ کی روز اور کالم آفا میٹرس کی ڈیفنیشن بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے ایک اور میں ادھر ایک 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 زیمپل لکھ دیتا ہوں بھی آپ کے پاس ایک میٹرس ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وان ہینڈ ٹو روز ہیں اور سی وان اس کا کالم ہے سی ٹو بھی اس کے اندر کالم ہے مطلب ٹو بائی ٹو آپ پہلے روز کو آگے اڈر آفا میٹرک سمپڑتے ہیں تو آپ کو مزید سمجھا جائے گی اس میں آپ نے جسٹ اتنی کاؤنٹ کرنی ہے کہ اس کی جو روز ہیں وہ آپ کاؤنٹ کریں گے پہلے اور پھر اس کی جو کالم والی پوزیشن ہے وہ کاؤنٹ کریں گے بس اتنی سی یہ ڈیفینیشن ہے اس کے بعد چلتے ہیں اگلی ڈیفینیشن پہ وہ ہمارے پاس ہے آرڈر آفا میٹرکس میٹرکس کا آرڈر کیا وہ اس ڈیفینیشن میں ہم پڑھیں گے فار اگزیمپل آپ کے پاس کوئی بھی ایک اے میٹرکس ہے یہ آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے اس کے اندر آپ نے اس کو اتنا پتانا ہے سب سے پہلے آپ کاؤنٹ کریں گے اس کی روز کو رو ون رو ٹو اور رو تھری سی ون سی ٹو سی تھری مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ آپ نے پہلے کاؤنٹ کرنے ہیں بار بار یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں پہلے اکثر سٹوڈن اس طرح کرتے ہیں پہلے کاؤنٹ کر کے لکھ دیتے ہیں علاقہ وہ غلط ہے تھری روز ہے تھری چیز کے اندر کاؤنٹ ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کا آرڈر آفا میٹرکس مطلب تھری بائی تھری آپ کے پاس کیا آ گیا آرڈر آفا میٹرکس کوئی بھی میٹرکس ہو آپ سیمپل اس کی آپ جس پہلے روز کو کاؤنٹ کریں گے میں کوئل ادھر ایک اگزیمپل لکھ دیتا ہوں 249 اس کے اندر دو روز ہے اور تین کاؤنم ہے آپ نے جسٹ اتنا لکھنا ہے سب سے پہلے روز کو لکھیں گے 2x3 یہ اس کا آرڈر آفا میٹرکس ہوگا مطلب آرڈر آفا میٹرکس بھی کیا ہوگا 2x3 پہلے روز کو کاؤنٹ کیا اس کے بعد کاؤنم کو کاؤنٹ کیا جسٹ اتنی سی بات ہے آرڈر آفا میٹرکس آپ نے بتانا یہ ایک دو نمبر تی دیفینیشن اکثر پیپر میں آ جاتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے کوئی بھی میٹرکس ہو سب سے پہلے اس کی ٹوز کو کاؤنٹ کریں گے اور پھر اس کے کاؤنم کو کاؤنٹ کریں گے تو وہ آپ کے پاس آفا میٹرکس آ جائے گا اس کے بعد جو اگلی ریفینیشن ہے وہ ہے ایکوال میٹرکس ایکوال میٹرکس کونسے میٹرکس ہیں میں تین میٹرکس لکھ رہا ہوں وان ٹو ٹری سور بی میٹرکس ہمارے پاس وان ٹو یہ یہ تین آپ کے پاس میٹرکس لکھے ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں کے اندر دو دو روز ہیں اور دو دو ہی کالنمز ہیں یہ ایک حساب سے تو اپس میں ایک کال ہیں اس کی دو جو شرائط ہیں وہ پہلی شرائط یہ ہے کہ اس کے اندر order of matrix A اور order of matrix B order of matrix A برابر ہونا چاہیے order of A یہ تو بات آپ کے سامنے شو ہے کہ یہ تینوں میں same position ہیں ان کی مصلاب دو دو بائی دو ان کا order ہے یہ تو بات clear ہے جو اگلی اس کی شرط ہے وہ یہ ہے corresponding entries بھی same ہونے چاہیے corresponding entries اس کے اندر same ہونے چاہیے یہ بات اس نے اگلی پہلی پہلی بات ہوگئی اس کا order of matrix same ہونا چاہیے اور دوسری بات ہوگی corresponding entries سیم ہونے چاہیے اگر تو یہ بات آپ کے matrix دو matrix کے اندر موجود ہے تو آپ equal matrix اس کی definition میں لکھ سکتے ہیں اس کی example اور اگر یہ بات آپ کے matrix میں نہیں یا for example میں آپ دکھا جاتا ہوں اس کے اندر پہلی position پہ one ہے اگلے میں بھی one ہے اور matrix a کے اندر اس کی اگلی position پہ three ہے اور three ہے مطلب یہ same entries آ رہی ہیں اس کے اندر چاروں entries same ہیں تو یہ a entries ہیں وہ different ہیں اس لئے آپ equal matrix نہیں لگ سکتے اس نے دو جو اس کی شرائط بتائی ہیں وہ اس کی یہ ہیں کہ پہلے نمبر پہ order of a matrix a and b same and other entries position same one is one three three two two four four مطلب یہ اگر آپ matrix میں شرائط موجود ہوں گی تو آپ کا equal matrix کہلائے گا otherwise نہیں کہلائے گا یہ دیکھیں a نہیں برابر c امید کہتا ہوں آپ کو یہ چار definition جو ہم نے پڑھی سمجھ آگئی ہوں گی بہت easy ہیں اور ایکسر پیپر میں دو نمبر کی آ جاتی ہیں ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ definitions کو سمجھیں تب ہمیں ایکسرسائز اچھ طریقے سمجھ جائے گی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ ہوگی ایکسرسائز 1.1 اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں تب تک اللہ حافظ